اذا اصابہ الماء قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن رضاہ البحقی فیش و بالایمان او کما قال ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا اشوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی رحمتن للعالمین حمد و سنات و بعد نہایتی واجب الاحترام موسس مقرم بزرگان دین اور عزت معاب نوجوانان بالخصوص مسنتے اور مجمع دے اندر تشریف فرما مقتدر علماء زیبکار قرآن و حفاظ کرام موسس مقرم بزرگو اور نوجوان بھائیو دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام بزرگان دا مہربان دوستان دا اندوائیا تقریب پرسائی دے تشریف فرما تھی من بندائے ناچیز دی حاضری بانیانے پروگرام دا جمعی دوائیا احتمام انتظام اللہ رب العزت اپنی رضا وستے قبول اور مرضور فرماوے دلان دے راس اور نیتان دے پاندھتوں واقف اور بینیاز جیڑی دلی سکھ نال آس امید نال پروگرام سجایا گئے اللہ رب العزت و آسان امیدان اپنی رحمت نال پورے کریندے ہوئے استاز الحفاظ والقرآ مرہوم و مغفور قبل حافظ حاجی اللہ وسائع صاحب رحمت اللہ علی جناب اس تے دعا دا پروگرام اللہ انہا دے مزار تے رحمتہ وساوے انہاں نے خلوس نال جتنی نبی سہن دے پیارے دین دی تے قرآن دے خدمت کی تھی ہے اللہ صدقہ ہو خدمت قرآن دا انہاں دے قبر کو تاہ شر عباد الرشاد فرماوے اسادے توالے بھی جتنی کلمہ پڑھ دے ایمان والے دنیا تو چلے گئے نبی سہینہ صدقہ اللہ صدقہ کبران آباد فرماوے اسا تو سامی ہی رہا دے مسافر ہیں اللہ سونا آسا کو تو آکو بھی فکر آخرت اور موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے عزیدان گرامی آپ لے دے پہو اسٹیج دوتے مستند اور موتبر علماء اور بڑے بڑے پیارے لبو لہجہ وید خطاب فرماوے خط خطبہ اور مقررین تشریف فرما بالخصوص محسن ملت امدرد حال سنت کبلا مفتی وزیرہ مسائب بھی تشریف فرماوے میں ایک چھوٹے جے بندہ من آنم کے من دانم فقط کبلا استاذ حفاظ والکرہ استاذ غلام فریض صاحب دا حکمہ میں تعمیل اور تکمیل وستے حاضر ورنہ میں تو علم چوی زہدچی تقوی وچوی بہت قطعور شخصیات موجود ہیں کوشش کریں دا حکم دی تعمیل اور تکمیل وستے میں جس آیت کریمہ دا حصہ تلاوت کی تھی قرآن پاک سی بارہ باوی رکو او دا سولوا سورہ فاطر دا چوتھا رکو آیت نمبر غالباً بدری ہے اللہ رب العزت نے فرمائے سمہ اورسنا اللہزین استفعینا من عبادنا اصا اپنی کتاب دا وارس ہوں کو بڑھیں دوں جے کو پہلے مخلوق جو چن دوں استفعینا من عبادنا اصا اپنے بندے میں جو پہلے چون گھتیں دوں چون دوں جائیں میں چون گھن دوں والا اپنے چون میں کو قرآن دے دوں معلوم دیا تو ہاری ساری سوچ کچھ ہو رہے رب دا اعلان کچھ بیا ہے اصا دیں جے دے نمبر ڈھیر نام ہیں جڑا میٹرک سائنس نال نہ کر سکے ایف ای سی کرن دے قابل کہنی بی ای سی دے جے دے نمبر تھوڑے ہیں ہو کس ہٹو درس مسید ہے قرآن دے چے کو توں ودہ بھو کہنی آسا چون دے ہی کوئیں تائیں سمجھے جو لولا ہے لگڑا ہے ٹنڈا ہے اندہ ہے کہیں پاسے چامر دا ہے کہنا سکول ونیار دا ہے کہنا لپے کلو معذور ہے اکھی کلو دیکھ نہیں سکتا چلو ہی کو سٹو درس مسید ہے قرآن دا چاہے اندھے کو قبول کر چھوڑی تائیں ادارے کو دیکھ اور لولا لنگڑے کو قبول نہیں کریں دے کروڑ سلام رب بھی کتاب کو چاہے اندھے کو بھی قبول کی دے چاہے لولا لنگڑے کو بھی قبول فرما چھوڑی ذرا سوچ حضر صحیب اینا کیا کر چوئے چلو سکول پڑھن دا کائنی ہی کو درسجدے یہاں یہاں کے رب چونیا ہی کوئے تاڑے ون پیا گینا اور رسنا الكتاب اللذین استفائنا من عبادنا رب فرمیدے اسا قرآن دا وارس حکو بننے دو چاہے کو صحاب چھوڑ دے تو والدس چاہے کو رب چونے وہ عام نہیں ہوتا رب چاہے کو چھوڑ دے حکو قرآن لے دے بلا شک تیری تنخواہ چار لکھ مہینہ ہو سی وہاں میں حافظ دی چار ہزار اگر پرولنڈیا میں تچار اکھ والا ادھار مدھا چاہے نے چار ادھار دے مقدین ہے سمیل پہ حضرت صاحب ایک کال ہے ساڑے کلو انچینیاں کھا اولے رسالے اولے رسالے اولے رسالے اولے رسالے اولمائی اہل سنن اولمائی اہل سنن کل بھائی محمد عظم صاحب سارے دوست نالے پہ کال ایک دوست ہے وہاں دے میرے عبودی چار لکھ تنخواہ پارکو کسوہ گجرا دے پندرہ ویک کو لپاور دے ادھار مکڑ شروع کرنے دے تو میں کہ کروڑ سلام رب دیتینات رحمت خدا قرآن دے خدمت دے چار ہزار بھی حافظ اہت مقدین نہیں لوں ہزارے پہ کھڑتی نہیں حضرہ سیب کمال رب دی قدرہ دے قرآن دے گل لامنڈے چاہے قرآن کو چھوڑے کانڈ کی تھی تنخواہ دہ لکھے قرآن دردر پنوہ چھوڑے چاہے قرآن کو سینہ نال لائے بھاہ میں ہزار بھی ایک خدا بھے کو بھے تو ٹھوڑے کو خدا بھنا نہیں لیتا یہ حضرہ سیب درہ سوچوں ہوا سا قرآن ایک مقدس کتاب ہے نا بدہ ساپنے چوڑے میں کو دے دو ہارکے کو قرآن نہیں سرے دے ون نبی سیدہ کرم نے قضل فرمے من قرآن وَهُوَ يَتَتَعْتَوْ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاکُرْ نبی سیدہ میں جیڑا پڑے قرآن بھاہ میں بتڑا ہوگے کھلی نا ہوگے بتڑا زبان تیپلی ہوگے زبان لکنت ہوگے پڑھے کے قرآن آڑ بنجے چوڑ کر کر کے بڑے زبان کھڑ بنجے نبی سیدہ میں بھاہ میں بتڑا ہے تو نہ کھلی چی میں علا سکتے لے دا دا پئے چی میں راب نال بول سکتے بلے دا دا پئے اور کرم دیکھ حضور دادور فرمیلنہ وہ آجران سوڑا پڑن والا کاری تجمید کی راتنال پہل والا وہ پڑے قرآن کو رب کو ہیک آجار نہیں سی بتڑا پڑے خدا آجار نوڑے دے یعنی دنیا دی منڈی جے کو نہیں کھل دی قرآن حقوق قبول فرما چیندنال مخلوق علامن کا بارنی کرے دی وہ بتڑے دے پچھو بھی اببا کھڑا دے پچھو امام دے اللہ اکبر کھاڑے پتر بھی نہیں آدھا قرآن دی قدر اور شان سمیت کہ میں جہاں بیکار کلو بھی اگر قرآن ہے دوسرا جتنے مہر خان چوتری گوتے بیٹھے ہونا تو آگو کھڑنا سارے پچھو بوسی نیتنی بھی سادے پچھو بوسی اگر سادے پچھو نیت کے بدھان دی کوشش کر دیں خدا نماز قبول نہ کریں اتھا ہوا نا 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 قرآن پاک داو کمال لولے لنگڑے کو بھی قبول کریں دے ٹنڈے منڈیا کو بھی گھین گن دے تو جائے پیڑے ہی تا مکہ میں ہے جائے پڑھا ہوں دی شان کیا ہوسے یہ تا پڑھنوالے دی شان تو آرے بنے پاک نبی صاحب ورمائے مام متعلمی شخص علم وہ علاوہ بے عالم اللہ قطب اللہ لہو بے کل قادم عبادت سانہ و بناللہ لہو بیتن فیل جنہ نبی صاحب ورمائے سانے دین کو سکھن وستے جنا گھروں ترسی ہیک قدم جو چیسی خدا سال دی بادت سواب دے سی اور ہر قدم جو تے خدا مکان جنہ تے تیار کرے سی جنا توڑ کے ساڑھے دین کو حاصل کرے سی خدا آئیں دے جیسے ہمتے چہنم دی بھا کو حرام فرمائے سی حرم اللہ والنار نبی صاحب ورمائے ساڑھے دین کو سکھن وستے جنا گھانکل اور روانہ تھی سی اور انتے پیر کر دو گبار میل مٹی نال تھی سن حضور ورمائے یہ دے قدمہ دی مٹی بھی رب کو بسندے اور ممات فیتہ نبی علم نبی صاحب ورمائے ہووے قرآن کو سکھن والا میں نبی دین کو سمجھن والا ودا پردہ ہووے تا مرک ہووے حضور ورمائے جیڑے قبرستان جوے سی چھالی قبرہ ایڈو بکشے سی چھالیو بکشے سی چھالیو سجدہ چھالی کھبے اربائینا انی جمین اگی واربائینا انی شمال اگی واربائینا بینا امامی ہی و خلق ہی حضور ورمائے میڈے دین دا خاتم اور میڈے قرآن دا خاتم جس قبری سانج ویسی چھالی قبرہ سجدہ چھالی کھبے چھالی سامنے چھالی پیچھوں یہ میں سمجھو چھالی کو چار نال ہیک سو ساتھ قبر بکشی سی ہیک حافظ طالب علم دا بننے نال اگر طالب علم دیرا لائے تا ہیک سو ساتھ کو بکشوائے تجرہ ہزارے کو شاکرد بنا بے تولا مزار بنا بے اندھی مطلب علم رحمت کتنی مزار دوتا ہے سمجھ جرہ ہیک طالب علم مرمجے اندھی شانت آئے چاہے میں چاہے ہزارہ کو بڑھایا ہو سی ولو انہیں اگر سیکھ نے ہزارے کو بڑھا ہے اگرہ سیب دولتا نو ہے ایک دیلہ تے دین دی بھئی دولت دنیا دی دنیا دی دولت مقدی مقدی رہ دیئے دین دی دولت مولا مرتدہ شہر خدا اسد اللہ الغالب علیہ بن عبی طالب کرم اللہ کو وجہہ و کریم دے پیارے جملے ربینا لے قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جوحال مالو المالو جفنی انکریب والعلم لا یزالو مولا مرتدہ شہر خدا رب کو عرض کی تے رب آسا تنی وانٹ تے رازی ہے اسا تنی وانٹ تے اسا تنی تقسیم تے رازی ہیں جو جاہلے کو دنیا دا مال لیتے ہی محمد دے خلا میں کوئی علم نہ کمال لیتے ہی جاہلے کو مال لیتے ہی اور نبی دے نوک نے کوئی علم والا کمال لیتے ہی ایک ایسا مقت بھی ہاں عرب دی دھرتی تے ہی جاہلے مقدسے نہ پیاراتے پرانا ابو جہل جاہلے دے دیرے تے نو نو اٹھ کستیان ہیک ٹائم اور نبی دے غریب صحابہ ہیک پینڈ تے دانے نال بی بی صحابہ روزہ کھولے دے ہن حضر صاحب اتنی فارق ہمیشہ رہے گے تو مو جھانا تھی اگر جو میں دی پوری نہیں پہن دی اون دی گڑی دی نہیں اون دی مرضی ہو جائے کو جوڑے بے لیکن سبار رکھ کہیں کو اروار دے سی کہیں کو پار دے سی اے پکی گالے کہیں کو دنیا دے سی کہیں کو آخرت مشکات المصحابی جلت اول کتاب الجنائس سوہ ایک سو انتالیہ سوہ ایک سو سددری حدیث مرنہ چانہ نبی صاحب ورمائے اہلالعافیہ یوم القیامہ ہینہ یوتہ اہلالبلائے اجورہم لو انہ جلودہم قریصت بالمقاریس نبی صاحب ورمائے یہاں دے قیامت دے دنیا دے لکھیں کو رب جائے والے سوکھنے سی دنیا دے سکھے روندے بہس نہ کرے سن توجہ آپ دی ہے پہی لیکن مزید طلب ہے توجہ دی دنیا دے سکھے کو یہاں دے قیامت دے لکھ ملسی دنیا دے لکھیں کو یہاں دے قیامت دے رب جائے والے سوکھنے سی دنیا دے سکھے رون دے بسنا کرے سن انہیں جا آہی دے تھاڑی ہو سن رب دنیا دے لکھے کو سدے سی آب منے سی سدوے سی قریبے کو رحمت دے خسانہ دے سی دنیا دے امیر رون دے بسنا کرے سن رب باجے اے وان دھائی والسا کو اے بھی کیونہ دیتی آوی جے بیمارے دے تیرا کرمیتنی ہاں والسانہ جسم چروایا کیوں نہ ہاوی سانے جسم کو کینچے نال کپوایا کیوں نہ ہاوی جے لوک کھچتری رضایت نہیں ہای تھے یوں لوک سانوں بھیجوایا کیوں نہ ہاوی جے غربت تھا کوئی دنی پسند آئی تھا یا غربت سانوں بھیجی کیوں نہ ہاوی اسہاں سے دنیا دے امیر نہ رہیے دنیا نہ رہیے امیری این آخرت دے امیر آخرتی ہے بھی امیری ہے بھئی میں عرض کرنا چاہنا دنیا بلا چاہ خدا دے بھی کو چھکا لیکن بدماشی نہ کر دے بھی خدا چھکا یہ کو پاکے دکھا ہنڈھائی سائی لیکن پیسہ تیدا پکڑی بیدی نہ لہاوی پیسہ تیدا پھرکے بیدی مول نہ گھنے اور چار گھانی میڈا گھور نال سون اگر پیسہیں تائیں کروں ودا مول گھن دے عزت بیدی بیدی کے پننے کائنی آدھے پہ پچھو اگر تو آپ نے پیسے نال بیدی عزت پگڑی چہتر پھرکہ مول گھن سکتے تا خدا کئی نہ کئی کوئی اتنے پیسے ضرور نیسی جڑا تیری تھی پھیر دا بوچھان مول گھن میں سکتے تائیں مختصارے گالی کیم تھی پیسہ خدا ڈے بھی لیکن گھور نال سون اگر آپ نے پیسے نال کئی دی بگڑی چکنا چاہاں دے کئی دا برکہ لہامنا چاہاں دے اور کئی دا بوچھان مول گھننا چاہاں دے ہاتھ و دھامن کل پہلے سوچ جتنی پیسہ تائیں کو خدا نیتے کہیں نہ کہیں بھی جے پچھ خدا اتنی پیسہ پیسی جرا بندہ آپ نے پیسے نال تیری تھی بھیڑ دو تری پتری تا بوچھان مول گھن میں سکتے جو تائیں کو پیسے رے کے خدا قدرہ تکار کھانا بند کئی نہیں کی تا اگر طاقت تے تائیں کنوں بینے کو جاکہ لول ہاں لگڑا نہ سمجھ کہیں نہ کہیں کو خدا طاقت رے سکتے میں تائیں کی تے ترے گھان نہ لوں میں تھی سی جے جوان تو ہی بھئی یکے بال کہیں نہیں کہ تو جوان ہی بھئی سارے بال اکبالہ دے ہزاروں منسلے ہوگی ہزاروں کارواں ہوں گے یہ بہاریں پھر بھی آئے گی نہ جانے ہم کہاں ہوگے اگر جوان تو ہی بھئی بال نہیں منہیں جوان تھیونے تے جی میں تائیں کی تے ہوں میں تھی شاہ اور شاعر نے بڑی گال سنائی ہے خب زبردست اور نوڑا میں آواز تا میری ہیکوئنا سور ہیکوئنا آرام نال پڑھنا جانا غور نال سورسو جو شاعر نے کیا سمجھائے شاعرات دے نٹھے رات میں خواب عجیب جیاں نٹھے رات میں خواب عجیب جیاں صدقہ انہی کتھ مہمان ہاں سے انہیں رستہ لائے ایسا ٹرپے ہیں نٹھے رہا میں چھے ایک گستان ہاں سے ایک ہڈی آئی ساڑے پیر تلے یو منصر دیکھ حیران ہاں سے وہاں ہڈی بولی دیکھتے تو اسیتہیں جائیں انسان ہاں سے اسیتہیں برگے انسان ہاں سے چلو دوبارہ شاعرات دے نٹھے رات میں خواب عجیب جیاں صدقہ انہی کتھ مہمان ہاں سے انہیں رستہ لائے ایسا ٹرپے ہیں نٹھا رہا میں چھے ایک گستان ہاں سے ایک ہڈی آئی ساڑے پیر تلے یو منصر دیکھ حیران ہاں سے وہاں ہڈی بولی دیکھتے تو اسیتہیں واقعی انسان ہاں سے حضر صاحب کئی رول گئیں شہانے شہانے چہانے پاچ حکایت مشہور ہے جو ایک امہ دے پتر دنا ہی سلطان دے سلطان آدھن بادشاہ کو رو دی گئی ہے کبرستان اینا سلطان کتھئی سلطان قبر تو آواز ہے امہ کو ایک ستا پئے کئی سلطانیں دے تا جو رول گئیں دے ساتھ تو کئی قوتی کو لینے وہاں کے میڈا سلطان وہاں کے کئی ماما دے رول گئیں سلطان تو نا گھنبیا سلطان کہ کو آدھن ادرا سب جرح سوچتا سی مہد چمک خوسم دیا یہ پھٹ گئی نور بے این بٹل گئی طاقت آئیے جناب کو مطلب شریعت یاد نہیں رہی تو جتنی طاقتور ہو سیں پر قومیں آتھ اتنی دکائن ہیں جتنی طاقتور تو ہے یا میں قومیں آتھ جتنی نہیں میں ایک آیت کریمہ پلنا جانا قرآن پاک سیپارہ بابی بابی سیپارہ دا رکو یا حرمہ سورہ سبا رکو ادھا پنجمہ ادھا آخری آیت راب نے فرمائے وما بالا خو معشار ما آتھ ایناہم فقذبو رسولی فقی فکانا نکیر لفظی ترجمہ نے خلاصہ قرآنہ دے تو ہاتھ ونجھ سا دے کہر کو دعوت نہ دے تو ہاتھ ونجھ میڑے خساب کو سینہ نہ دے جنہیں تے میں مڑکے بھنن تو دا دہ ہمیں چونڈے چھنے آدھا تو ہاتھ ونجھ جنہیں تے مڑکے میں خدا بھنن تو دا دہ ہمیں چونڈے چھنے میں شار ما آتھ ایناہم تیڑے کل پہلے ایسا جنہیں تے مڑکے بھنن تو دا دہ ہمیں چونڈے چھنے دے دے ہیں جو رب چھنے تے مڑکے بھنن تو چوکے ہم بلا ایسا آفوٹ چاکے آپ نے آپ کو کچھوں جو ایسا چوکے ہیں کہ انہم آجاز و نخلن خاویا قرآنہ دے برحال قوم آدھا قوم آدھا مڑکہ بھننہا خدا مرن تو بعد بھی پتہ لگتا آجاز میں کھجا ڈٹھا بھیوں میں حضر صاحب ڈسا چار پانچ بھوٹ اللہ قد ہے ہی کھجی جڑا کہ انہم آجاز و نخلن خاویا ایمیں معلوم دینا جی میں کھجے دے مونڈ پہ ہمیں مونڈ جتنی چوڑے اور کھجے جتنی لمبے قوم آدھ خدا خنائدہ بھننہا مڑکہ آٹھ ریوارے پوریاں اندھاری تے ہوا ہی جناد چاگمان والا کوئی نہ اور ہون لاشاں تفنو مان والا کوئی نہ خدا اندھاری کو بھیجا اندھاری مٹی سٹی پوریج کے مرگے تفنی جان نصیب نہ تھیا تو چوکھائی میں اپنے آپ کو آکھا تو ساپنے آپ کو آکھو چوکھائی چار فوٹ مسیحی تو مقابلہ کریں خدا دے کہہر دا خاص گالے جی میں شریعت دینا منے سے تک دشمنی تہے نبی دے دیننا رب روکے تہے تو نہ رکے خدا منہ کرے تو رکی چنہ چنا میں معلوم دے تو رب دے کہہر دا بتنے منہ چاہ نہیں تو آپ نے کرو آپ نے کرے سی تو آپ نے زور دکھاؤ آپ نے دکھے سی اور شائرہ دے جنا مار کے ویسے کبھر بچ پیچھے فرشتیاں سے ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے ہن ہیک ہمراہی گول دکھا توجہ طلب ربائی ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے ہن ہیک ہمراہی گول دکھا اتھا تڑکے سڑکے ہم تمہیں چپ چاپ سدہ پئی بول دکھا سمینے نہیں پی دبارہ ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے ہن ہیک ہمراہی گول دکھا اتھا تڑکے سڑکے ہم تمہیں چپ چاپ سدہ پئی بول دکھا تیڑی کہیں تے تک نہ پو دی آئی ہن کئی کو پکیڑ چھوڑ دکھا ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے بلا شک نوکر راک پر بیدی پگڑی واسطے ناپڑی خدمت واسطے رکھ سکنے چاہے سے ہن باڈی گارڈ ہزار تیڑے ہن ہیک ہمراہی گول دکھا اتھا تڑکے سڑکے ہم تمہیں چپ چاپ سدہ پئی بول دکھا تیڑی کہیں تے تک نہ پو دی آئی ہن کئی کو پکیڑ چنچھول دکھا ہیک لیر دی گانڈ ہزار تیڑے ہن ہی دکھا تے گانڈ کھول دکھا چرا اپنے کفن دا باندھنا کھول سکے پڑا بھجے بیدی حویلے دو بڑ مران دا مکام نہیں چرا پاس ہی نہ والا سکے مخلوق کو دا ڈھکا بے نہ چاہیز بڑ مران دا مکام نہیں چرا پڑ رہے تھے تھا بے آمین چرا پہے تھے موٹھے تھے چاپ کپر میں تھا بے بے کوئی ٹھکے نہیں سکتے رواہ مخلوق کو جب مخلوق آگیا اپنی آئی تے بھکاس جنازہ کونٹے شاہ نیوے گواہی بری کیوے پکشی سے نبی صحیح رہے میں انتم شہدہ اللہ کے فیل آر نبی صحیح رہے میں وستے رستے توارے گواہیں چی میں یہ آخر خدا ہوں میں کرے سے یہ وستے رستے ہیں اللہ دے گواہ چی میں ہنائی آخرے رب ہوں میں کرنے تجنل تیری ساڈی کرنی چنگی ہو سیدہ چنگایاں حاصل کرنی بیکار ہو سیدہ پہ دوائیاں حاصل کرنی چنگی ہائی مرہوم دی کتھو کتھو شگیرد آئے بہتے ہیں علاقے کل بہروں دے بندے موجود ہیں پہ کرنی چنگی ہائی دائیں قبر تک بھی گئیں پردے بھی پہن دوائیں دیتے بھی پہن حضرت سہم مرن تبات فقط دعا ہے باقی سب کچھ فنا ہے نبی صحیح رہ میں انہا حدیشت الاحیاء الالاموات الاستغفارو لہم نبی صحیح رہ میں مرن تبات فقط دعا دے اسی باقی ساب شاہ بھولوے شاہ مربے گھلسن جدادہ گھلسن ماریا مطلبے محلتے ماریا بھولوے شاہ فقط دعا دی تانک راشا جے ڈیمن والا کوئی نہیں دا آسی کے لوں جے کو تائیں گر سکھیں سود کھا مردے دعا دے سکھیں جے کو مکسنگ نا ملاور سکھیں یہی دعا بھی جے سکھیں جے نے پترے کو چنازے دی دعا یہی تے کو بخشوے سکھی میں ذرا سوچتا سیہ سا دنیا میں چاہیں اپنے مستوی سوچوں نا اومر ہومو مخفورو کو جاکٹر کے دعا دے سکھ کو اپنی دعا نہ دے سکیں جاکٹرہ ہمارے دا فیدہ سکھ کا پتروں میں چپ کر کے کھڑا ہوئے گوٹھ ہماری دعا نہ دے سکیں یہ دعا دنیسی انگریدی جو پڑھائی نے پچھے برا ہونے کوئا کی اے بی سی رکھتے کوئی سالے سواب بھی جیسے پڑھا بلا شک جائز اور مناسب تعلیم جائزے جائز طریقے نال نساب بھی شریع ہوئے پڑھا منوالے بھی شریعت مطابق ہوئے پڑھا منوالے بھی شریعت مطابق ہوئے جہاں بھی شریعت مطابق ہوئے اور شریعت پردہ بھی موجود ہوئے ایک جملہ آرز کرنا چاہنا پچھا کے جنے دے بھگتادی کرو لڑکی ہوئے نو جوان قرآن پڑھی ہوئی نہ ہوئے تھی منہ جوان پڑھا منوالے بھی قرآن کہیں دے کھولو پڑھو غور نال جنے دے بھگتادی کلندر کھولو پچھا کے لڑکی ہوئے نو جوان قرآن پڑھی ہوئی نہ ہوئے پڑھا منوالا سکا پیو چاچا ماما ہی نہ ہوئے بے استاذ کھولو پڑھوا سکدو جنے دے بھگتادی آکے پڑھا منوالا حسن بسری ہوئے پڑھا منوالا حسن بسری ہوئے پڑھا منوالا حسن بسری ہوئے پڑھی جنوالی کتاب قرآن ہوئے جہاں کھانا کعبہ ہوئے لوکانا بغیر حجاب اگر حسن بڑھا منوالا حسن بسری ہوئے جب پڑھا منوالا حسن بسری ہوئے اُدھا پڑھا من حرام اُدھا پڑھا من حرام نہیں سمجھئے گاہل کھانی کیا بات کیا بات نارے تکبیر نارے سال نارے سال مسلح کے حق اہل سنت پرلوی سمجھئے پڑھا منوالا حسن بسری ردے رشید اور آپ دے نائب اور خلیفہ پڑھا منوالا بھی بے پسال ہوئے پڑھا منوالی رابیہ بسری ہوئے بھی پڑھیجن والی کتاب قرآن بھی چاہاں خانہ کعبہ فرمائے اگر حسن بسری پڑھاوے رابیہ کو جب پردہ نہ ہوئے ہوتا پڑھاوان حرام ہوتا میں پچھنا چاہنا نوجوان تھی تیری ساری ہوئے پڑھاوان والے باوی اٹھاوی سال تھے جنگ نوجوان پڑھا کر میں آنا چاہا ہوئے ذرا دستہ سیئے موسلمانی نسائے کے لیے تعلیم ساکتا دس بلا شک دی بین کو پڑھا کام اسکم شریعت حیات کر پڑھاوانی ہے تکا مستانی کو پڑھا چاہوستانی نئی پڑھاوان آلی پڑھاوان والے پڑھا ترمیان اچھ کیا نہیں جنال قرآن پڑھاوان دی جادت کوئی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حضرت مصدقی اعلی حضرت جالشین اعلاح حضرت مصدقی اہل سنت وجباد ولما اہل سنت مولا مقتداء شدہ خدا علیؑ